اس پلاسٹک کے پینٹ کی بالٹی میں ہم نے یہ تلسی کا پودھا لگا رکھا ہے اور ہمارا یہ تلسی کا پودھا دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی طریقے سے گروہت کر رہا ہے ایک دم برگت کی طرح کافی گھنا اور ہراورہ ہے ہمارے اس پودھے کی ایک بھی پتی خراب نہیں ہے کسی بھی طرح کا کوئی بھی انسیکٹ کا اٹیک نہیں ہے بلکہ ہمارا یہ پودھا دن دونی راج چوگنی سے بڑھتا ہی جا رہا ہے ہراورہ ہوتا ہی جا رہا ہے تلسی کا جو پودھا ہوتا ہے یہ دھارمک پودھا ہوتا ہے اس لئے اس پودھے کو ہم بہت ہی اچھے طریقے سے کیر کرتے ہیں تمام طریقے کے فرٹی لائیر بھی استعمال کرتے ہیں جس سے ہمارا تلسی کا پودھا اچھے طریقے سے گروہت کرتا رہے ہرا بھرا دیکھے لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے زیادہ تر معاملوں میں تلسی کا پودھا گروہت روک دیتا ہے یا کبھی کبھی سوک جاتا ہے اگر آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہی دکت ہے تو آج کی ہماری اس ویڈیو کو آپ لوگ کمپلیٹ دیکھیں کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسے فرٹی لائیر کے بارے میں جو آپ کے گھر پر ہی ہوگا اور وہ صرف پانچ روپے کا ہوگا اور آپ اس پانچ روپے کی چیز سے اپنے تلسی کی پودھے کو اس طریقے سے ہرا ہرا اور گھنا بنا سکتے ہیں تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں تلسی کی پودھے کو گھنا کیسے کریں اس پانچ روپے کی چیز سے لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو فریس کر لیں جس سے کی ہر ویڈیو کا نوٹوپیکشن آپ کے پاس پہنچیں ہمارا یہ تلسی کا پودھا گھنا ہونے سے پہلے بڑا ہونے سے پہلے سٹارٹنگ میں اس طریقے کا تھا جب ہم نے اس پودھے کو اس بائلٹی میں لگایا تھا اس پودھے کو لگائے ہو اس بائلٹی میں پورے سات دن کا سمیں ہو چکا ہے سات دن کے بعد کا یہ ریجلٹ ہے اب صحیح سمیں ہے اس کو گھنا بنانے کے لیے کونسا کام کرنا چاہیے تو تلسی کے پودھے کو گھنا بنانے کے لیے تلسی کے پودھے کو پنچ کرنا ہوتا ہے تو چلی اس پودھے کو پنچ کر لیتے ہیں پنچ کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کی پودھا نئی نئی برانچے نکالتا ہے اور پودھا جب نئی برانچے نکالتا ہے تو جاہر سی بات پودھا گھنا ہو ہی جاتا ہے اب ہم بات کریں گے کہ تلسی کے پودھے کو گھنا بنانے کے لیے سوائل میڈیا کس طریقے کا ہونا چاہیے کیونکہ تلسی کے پودھے کی اچھی گروتھ کے لیے اچھی بڑھوار کے لیے سوائل میڈیا کا صحیح ہونا بھی بہت ہی زیادہ جروری ہے اس پودھے کو لگانے سے پہلے جو ہم نے سوائل میڈیا تیار کیا تھا سوائل میڈیا میں ہم نے تیس پرسینٹ برمی کمپوشت تیس پرسینٹ ہم نے کوکوپیڈ باقی کا موس استعمال کیا تھا موس کوکوپیڈ اور برمی کمپوشت کا جو یہ سوائل میڈیا ہوتا ہے یہ بہت سوپٹ ہوتا ہے اس میں پودھے کی گروتھ بہت ہی تیجی سے ہوتی ہے اس پلاسٹک کی بالٹی میں لگے ہوئے ہمارے اس تلسی کے پادی کی جو ہم نے پینچنگ کی تھی پینچنگ کیئے ہوئے پورے 20 دن کا سمیہ ہو چکا ہے 20 دن کے بعد کا یہ ریجلٹ ہے اب آپ لوگ دیکھی سکتے ہیں پینچنگ کرنے کا کیا فائدہ ہوا مطلب ہمارا تلسی کا پادہ پینچنگ کرنے کے بعد نیچے سے لکھر کے اوپر تک نئی نئی سائیڈ برانچے سے نکال چکا ہے جو جو نئی نئی سائیڈ برانچے نکلی تھی ان کو بھی ہم نے پینچ کر دیا تھا اور پینچ کرنے کے بعد ہمارا یہ پودہ کافی گھنا ہو چکا ہے لیکن جب بھی آپ اپنے تلسی کے پودے کو پینچ کریں تو اس میں اورگینک فرٹی لائیر جرور استعمال کریں کون سو اورگینک فرٹی لائیر استعمال کرنا ہے وہ فرٹی لائیر ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کو اور بھی کوئی جروری جانکاری دینا چاہتا ہوں جیسے تلسی کے پودے کو اگر آپ نے اس طریقے کے سوائل میڈیا میں لگایا ہے جو ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں بتائیا ہے تو اس میں آپ کو پانی کی کمی نہیں ہونا دینا چاہیے کیونکہ اس وائل میڈیا میں ایک دم پانی کی کمی ہو جاتی ہے تو اس لئے پانی کا بسیس دھیان رکھیں اس کے علاوہ تلسی کے پودے کو ایسے جگہ پر رکھیں جہاں پر ڈائرٹ پورا دن کی دھوپ آتی ہو تلسی کا پودہ سل لبنگ پلانٹ ہوتا ہے اس لئے اس کو پورا دن کی دھوپ جرور ملنا چاہیے اس پلائسٹک کی بالٹی میں لگے ہوئے ہمارے اس تلسی کے پودے کی جو ہم نے پینچنگ کی تھی پینچنگ کی ہوئے پورے پیتالیس دن کا سمیہ ہو چکا ہے پیتالیس دن کے بعد کا یہ ریزلٹ ہے اب آپ لوگ دیکھیں سکتے ہیں ہمارا تلسی کا پودہ پہلے سے کافی گھنا ہو چکا ہے لیکن ابھی تھوڑا گروہ کم ہے تو چلیے پھر سے اس میں فرٹی لائر ایٹ کر دیتے ہیں جس سے کہ اس کی گروہ تیجی سے ہونے لگے اس کے علاوہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارے اس تلسی کے پودے پر کسی بھی طرح کا کوئی بھی انسیکٹ کا اٹیک نہیں ہے عام طور سے بارس کے سیجن میں کیا ہوتا ہے کہ جو سوڑی ہوتی ہے جس کو مکڑا بولتے ہیں لوکل بھانسہ میں اس کا اٹیک ہو جاتا ہے اور وہ جو مکڑا ہوتا ہے وہ تلسی کی پودے کی پتیوں کو کھالنے لگتا ہے جس سے تلسی کی پودے کی جو پتیاں ہوتی ہیں ان میں سراخ ہو جاتے ہیں چھید ہو جاتے ہیں جس سے تلسی کا پودے کی گروہت رک جاتی ہے چل یہ تلسی کی پودے کی گروہت کو بڑھانے کے لیے پودے سے اس کو انسیکٹ کو دور کرنے کے لیے فرٹی لاجر اور انسیکٹی سائیڈ استعمال کر لیتے ہیں یہاں پر جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے گھر میں آپ کے کچھنے ملنے والی چیز ہے یہ ہے دودھ جو آپ کو دودھ استعمال کرنا ہے وہ آپ کو اُبلا ہوا دودھ نہیں لینا بلکہ کچھا دودھ لینا ہے یہاں پر یہ کچھا دودھ ہے تو کچھے دودھ کا آپ اسپری کر سکتے ہیں اپنے تلسی کے پودے پر اس سے آپ کے پودے پر جو مکڑا ہوتا ہے جو تلسی کے پودے کی پتیاں کھانا والا کیڑا ہوتا ہے وہ کیڑا نہیں آئے گا پودے کی پتیوں کو نہیں کھائے گا اس کے علاوہ اس کو پودے کی مٹی میں آپ کو جائم فرٹی لائر کے یعنی کہ سیبیر فرٹی لائر کے ساتھ استعمال کرنا ہوگا اس کے ساتھ استعمال کرنے سے آپ کا تلسی کا پودا جو ہے دن دنی رات چوگنی سے بڑھے گا تو چلی اس کو استعمال کرتے ہیں اور آپ کو دکھا دیں کچھ دنوں کے بعد کا ریجل لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں اس کو آپ کو ڈائر ایٹ استعمال نہیں کرنا ہے بلکہ آپ کو جتنا یہ دودھ لینا ہے اس کے حساب سے آپ کو چار گنا پانی بھی لینا ہوگا تو یہاں پر آپ یہ سپری بوتل دیکھ رہے ہیں اسی سپری بوتل میں ہم نے پانی لے رکھا ہے اور پانی میں چلیے اس دودھ کو ایٹ کر دیتے ہیں دودھ ایٹ کرنے کے بعد تلسی کے پودے کی پتیوں پر اس کا چھڑکاپ کریں گے جس سے ہمارے تلسی کے پودے پر کوئی بھی انسیکٹ جو پتے کھانے والا کیڑا ہوتا ہے اس کا اٹیک نہ ہو تو ہم نے یہاں پر اس پانی میں دودھ ایٹ کر دیا ہے اب چلیے جو مٹی میں ہم پانی اس پارٹی لائر کو ایٹ کریں گے اس کے لیے بھی ہم نے اس بارٹر کین میں پانی لے رکھا ہے اس بارٹر کین میں ہم نے دودھ جو کی کچھا دودھ ہے وہ ڈال دیا ہے اور یہ ہے ساگری کا سی بیٹ فرٹی لائر ایک کو کمپنی کا ہے برانڈیٹ کمپنی ہے یہ آپ کو کہیں پر بھی مل جائے گا یہ نہیں ملتا ہے تو آپ کوئی بھی کھری سکتے ہیں جو کی سی بیٹ فرٹی لائر ہونا چاہیے تو ہم نے اس پانی میں لگ بگ پانچ ایمل سی بیٹ فرٹی لائر بھی ایٹ کر دیا ہے مٹ کر دیا ہے اب چلیے تلسی کے پودے کی مٹی میں اس کو استعمال کر لیتے ہیں اس کو آپ ہر پندہ دن کے انترال پر استعمال کریں گے تو آپ کا جو تلسی کا پودہ ہے وہ ایک دم برگت کی طرح گھنا ہو جائے گا بہت تیجی سے گروہ کرے گا اور آپ کی جو تلسی کے پودے کی پتیاں ہیں وہ ایک دم گرین اور ہیلتھی رہیں گی تو چلیے ہم نے پودے کی مٹی میں تو اس فرٹی لائر کو ایٹ کر ہی دیا ہے اب تلسی کے پودے کی پتیوں پر بھی اس کا چھڑکاپ کر لیتے ہیں یعنی کہ دودھ کا چھڑکاپ کر لیتے ہیں دودھ کا جو چھڑکاپ کرنا ہے جب بھی آپ کے تلسی کے پودے پر کیڑا دکھائی دے اس سمیہ بھی کرنا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ ہر ساتھ دن پندہ دن کے انترال پر دودھ کا چھڑکاپ اپنے تلسی کے پودے کی پتیوں پر کرتے رہیں جب بھی آپ تلسی کے پودے پر دودھ کا چھڑکاپ کریں گے تو اس کو اچھے طریقے سے نہلا دیں جسے کی جو مکڑا ہوتا ہے جو پتی کھانا والا کیڑا ہوتا ہے وہ آسانی سے بھاگ جائے اس کے علاوہ تلسی کی پودے پر جو پتی کھانا والا کیڑا ہوتا ہے وہ اکثر رات کے سمیں اٹیک کرتا ہے اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو اس تلسی کی پودے کی مٹی میں جو ہم نے فٹی لائرہ استعمال گیا تھا سی بیڈ اور جو کچھا دودھ تھا اس کا ریجلٹ آپ لوگوں کو نظر آ ہی گیا ہوگا یہ ریجلٹ ہے تلسی کی پودے کی پنچنگ کرنے کے دو مہینے کے بعد کا اب ہمارا یہ تلسی کا پودہ کافی گھنا ہو چکا ہے ایک دم برگت کی طرح آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا ایک دم گرین اور ہیلتھی ہے ہمارے تلسی کی پودے کی پتی پر کسی بھی طرح کا کوئی بھی آپ کو کیڑا نظر نہیں آ رہا ہوگا لیکن جیسے کی ہمارا تلسی کی پودے پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جگہ جگہ ہر برانچے پر آپ کو پھول نظر آ رہے ہوں گے تو اس طریقے کے جو بھی کچھے پھول ہوتے ہیں ان کو آپ کٹ کر دیں اس سے آپ کا تلسی کی پودے کی جو گروت ہے وہ بنی رہے گی تلسی کا پودہ اپنی گروت کو نہیں روکے گا لیکن جو آپ یہ پھول دیکھ رہے ہیں یہ جو منجری دیکھ رہے ہیں اس کو نہیں ہٹائیں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کا تلسی کی پودے کی جو ساری انرجی ہے جو آپ نے فرٹی لائر بغیرہ ایٹ کیے ہیں وہ سارے کے سارے فرٹی لائر کی جو طاقت ہے وہ بیج بنانے میں لگ جائے گی اس سے آپ کا تلسی کا پودہ سارا دھیان بیج بنانے میں لگا دے گا اس سے آنے والے سمیں میں آپ کا تلسی کا پودہ سوک بھی سکتا ہے اس لیے جیسے ہی سردی کا اسٹارٹ ہو اس میں تو خاص طور سے آپ تلسی کی پودے پر یہ جو منجری ہوتی ہے یہ جو پھول ہوتے ہیں ان کو جرور کٹ کرتے رہیں تو چلی تلسی کی پھولوں کو ہم کٹ کر لیں گے لیکن اگر آپ کو آج کی ہماری اس ویڈیو کی یہ جانکاری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے دوستوں یا پھر رستیداروں کو ساتھ جرور سیئر کریں جس سے کہ اس ویڈیو کا فائدہ آپ کے دوستوں یا پھر رستیداروں کو بھی ہو سکے تو چلی چلتے ہیں پھر ملتے ہیں اسی طریقے کی انفورمیٹیو بیڈیو کے ساتھ لیکن اگر آپ کو یہ ویڈیو کے جانکاری صحیح نہیں لگی ہے تو آپ ویڈیو کو ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں